بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایم یور فزیکس ٹیچر محمد صلاح الدین فراز سو ٹوڈے وی آر گوئنگ تو اسٹارٹ چپٹر نمبر ٹو میجرمنٹ سو آر گوئنگ یو کونسپٹ آف اوڑڈر کونسپٹ آف میجرمنٹ تو پہلے برطانیہ میں لیند کے لیے فٹ پانڈ سسٹم استعمال کیا جاتا تھا جس کو ایف پی ایس سسٹم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایف جو ہے وہ لیند میجر کرنے کے لیے جیسے آج بھی ہم کسی کی ہائٹ فٹ میں میجر کرتے ہیں جانب کسی بندے کی ہائٹ اتنے فٹ اتنے انچ ہے ٹھیک ہے پانڈ جو ہے وہ ماس کو میجر کرنے کے لیے تو آج بھی ہم کے جو ہے وہ پانڈ میں میجر کرتے ہیں اور ٹائم کو میجر کرنے کے لیے سیکنڈ استعمال کیا جاتا تھا اس کے بعد فرنچ سسٹم پہ آتے ہیں جو سب سے زیادہ چلا جو سی جی ایس سسٹم کہلاتا ہے سی فور سنٹی میٹر جو لیندھ کو میجر کرنے کے لیے جی فور گرام جو ماس کو میجر کرنے کے لیے اور ٹائم کو میجر کرنے کے لیے سیکنڈ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح ایمکی ایس سسٹم یہ بھی کافی پاپیولر ہوا جس کو ایم میٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو لیندھ کو میجر کرنے کے لیے کلو گرام ماس کو میجر کرنے کے لیے اور سیکنڈ ٹائم کو میجر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر تمام لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آنے لگیں جب وہ اپنی کنٹری سے کسی دوسری کسی چیز کو طلب کرتے تھے اپنے مطلوبہ یونٹ میں تو وہ لوگ تو اس چیز کو کسی اور یونٹ میں جو ہے وہ جانتے تھے تو جناب جس طرح سے آج کل ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جب کرنسی استعمال کرتے ہیں تو پہلے اپنی کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو یوز کرتے ہیں تو اسی طرح یونٹس کو بھی پہلے کنورٹ کرنا پڑتا تھا تو بہت مشکلات سامنے آنے لگی تھی تو اس وجہ سے ایمکیس سسٹم کے بعد جو ہے وہ سسٹم آف انٹرنیشنل انیس سو ساٹھ میں یہ ایک متعرف کر آیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ انہ آپ آج سے دنیا میں پوری دنیا میں سیم یونٹس جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے تو سسٹم آف انٹرنیشنل it comes from the french word سسٹم ڈی انٹرنیشنل ہے تو اس کا word بھی french word سسٹم آف انٹرنیشنل ہے کہلاتا ہے جس کو ہم آج سسٹم آف انٹرنیشنل کہتے ہیں تو اس کے دو یونٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے فنڈمنٹل یونٹس کی طرح تو فنڈمنٹل یونٹس کیا ہوتے ہیں فنڈمنٹل یونٹس وہ تمام بنیادی بیسک فنڈمنٹل اکائیاں اکائیاں کہتے ہیں یونٹس کو کہلاتی ہیں تو وہ سیون فنڈ فیزیکل انڈیپنڈنٹ کونٹیٹیز جو انٹرنیشنل ہی بنائی گئیں کہ ہر یونٹ کی یہ مقصود سات جو ہے وہ یونٹس ہوں گے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کونسی چیزوں کے مقصود سات چیزوں کے مقصود یونٹ کیا گیا ہے جن کو فنڈمنٹل یونٹ یا بیسک یونٹ کہا جاتا ہے سب سے پہلے لیند جس کا سیمبل ایل ہوتا ہے میٹر میں میجر کیا جاتا ہے ماس ایم اس کا سیمبل ہے کلوگرائم میں میجر کیا جاتا ہے ٹائم سمال ٹی سیمبل ہے اور سیکنڈ میں میجر کیا جاتا ہے الیکٹرک کرنٹ آئی سے رپریزنٹ کیا جاتا ہے یہ اس کا سیمبل ہے اور ایمپیر اس کا یونٹ ہے ٹیمپریچر کیپٹل ٹی یہ جن آپ کیلون میں میجر کیا جاتا ہے جس کا سیمبل ک ہے جس پر ڈگری کا نشان نہیں آتا اس کے بعد لومینس لومینس لیو اس کا سیمبل ہے تو لومنس جو ہے ہماری بک میں بہت کم استعمال ہونے والا یونٹ ہے تو لومنس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے آج کل ہم LED کے بلپس دیکھتے ہیں اس کے ڈبوں پر لومنس لکھا ہوتا ہے اس کے مطلب یہ لومنس کا ورڈ نکلا ہے چمک سے تو یہ بلپ کتنی چمک دے سکتا ہے تو یہ پہلے جو ہے وہ بتایا جاتا تھا چمک کو کینڈلز کے حساب سے یہ بلپ دس کنڈلز کے برابر چمک کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے کنڈلز سے ورڈ اس کا یونٹ کنڈلہ نکلا ہے جس کو سی ڈی اس کا سیمبل ہے اماؤنٹ آف سبسٹنس آپ اپنی پچھلی کتاب میں بھی پڑ چکے ہیں اس مال این سے رپریزنٹ کیا جاتا ہے جس کو نمبر آف مولز کہا جاتا ہے ایم او ایل اس کا سیمبل ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈرائیو یونٹ کی طرح تو ڈرائیو یونٹ وہ تمام فیزیکل کونٹریٹیز جو فنڈمنٹل یونٹ سے ڈرائیو کی جائیں فنڈمنٹل یونٹ بنیادی یونٹس ہوتے ہیں جو سات ہوتے ہیں اور ان کو ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ کر کے جو نیا یونٹ بنایا جاتا ہے اس کو ڈرائیو یونٹ کہا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ میں نہ پلس کی بات کر رہا ہوں نہ مائنس کی بات کر رہا ہوں صرف ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ مثال کے طور پر سپیڈ اگر ہمیں کسی چیز کی میجر کرنی ہے اگر میں نے سپیڈ میجر کرنی ہے تو میں یہ دیکھوں گا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے میں کتنا ڈسٹنس لگے گا اور کتنے وقت میں وہ ڈسٹنس کور ہوئے یعنی ڈسٹنس ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم سپیڈ ہوتی ہے دیکھیں تو سپیڈ میں ڈسٹنس جو ہے وہ میٹر میں میجر ہوتا ہے اور ٹائم سیکنڈ میں میجر ہوتا ہے تو جب میٹر کو ڈیوائیڈ کریں گے سیکنڈ سے تو ایک نیا ہمارے پاس یونٹ آیا جس کو ہم میٹر پر سیکنڈ کریں گے اسی طرح وولیوم اگر ہمیں کیوب کا نکالنا ہے تو کیوب کا وولیوم تھری ڈیمینشنل ڈائیگرام میں ز ایکسس ایکسس اور وائی ایکسس وائی زیڈ اور ایکس ایکسس پہ بلونگ کرتا ہے تو اس میں ہمارے پاس لینٹ آ جاتی ہے بریت آ جاتی ہے اور وائی ایکسس پہ ہائیڈ آ جاتی ہے تو ان تینوں کو اگر وولیوم نکالنا ہے آپ کو کیوب کا تو لینڈ ملٹیپلائے بائے بریت ملٹیپلائے بائے ہائیڈ ہوتا ہے تو تینوں کے یونٹ لینڈ بریت اور ہائیڈ کے تینوں کے میٹر 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 تین دفع میٹر ملٹیپلائے گیا تو میٹر کیوب اس کا یونٹ بن گیا اس کے بعد ہم کچھ پریفیکسس دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے پریفیکسس میں آپ کو بتاتا ہوں تیسرے نمبر پہ جیسے کہ ملی لکھا ہے ٹھیک ہے تو ملی جو ہے وہ ٹین کی پاور مائنس 3 ہوتی ہے سمال ایم سے رپریزنٹ کیا جاتا ہے مائیکرو ٹین کی پاور مائنس 6 نینو ٹین کی پاور مائنس 9 سمال ایم سے رپریزنٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ کلو ٹین کی پاور 3 یعنی 1000 ٹھیک ہے اگر ٹین کی پاور 3 کا مطلب ہے ایک کے آگے آپ 30 لگا دیں وہ 1000 بن جائے گا ٹین کی پاور 6 کا مطلب ہے ایک کے آگے آپ 60 لگا دیں تو وہ 1 ملین بن جائے گا جس کو میگا کہیں گے اسی طرح ٹین کی پاور 9 گیگا کو رپریزنٹ کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ آپ کی بک میں استعمال ہونے والے یہ پریفیکسس ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کی طرف ایرر ایرر کیا ہوتا ہے ایرر is defined as the difference between the measured and actual value آپ نے جو value measure کی اور آپ کی actual value کے درمیان جو فرق آئے گا وہ فرق آپ کا جو ہے وہ جناب ایرر کلا دے تو ایرر جو ہے اس کی classification دیکھتے ہیں تین common type کے ایرر ہمارے سامنے ہوتے ہیں پہلا personal error personal error جو ہے جو word ہی person سے نکل ہے تو یہ کسی بھی person کی mistake سے جو ہے اس کی غلط reading لینے کی وجہ سے بھی ایرر ہو سکتا ہے جسے ہم personal error کہتے ہیں تو اگر ہمیں reading لینی ہے تو اگر کسی چیز کی reading measure کرنی ہے تو نہ ہم اس کا level اوپر سے check کریں گے نہ نیچے سے check کریں گے بلکل we have to check from right in the middle جو بھی measure value ہوگی وہ correct value ہوگی تو یہ جناب اگر آپ نے اوپر سے یا نیچے سے جو ہے دیکھ کر reading لینی تو وہ personal error کہ لائے گا systematic error کیا ہوتا ہے second type systematic error یہ it is generated due to the fault in the instrument مثال کے طور پہ اگر آپ کسی weight machine پہ کھڑے ہوگی اپنا weight check کر رہے ہیں وہ machine پہلے سے faulted machine ہے یا تو 2 kg وزن زیادہ دکھا رہی ہے 2 kg وزن کم دکھا رہی ہے تو یہ systematic error ہے اس کے طور پہ کوئی بندہ اگر کسی instrument پہ کام کر رہے اور اچانک سے voltage زیادہ آجائے تو اس کا مطلب کیا ہے جناب یہ random error ہے تو random error is also beyond the human control یہ کسی بھی انسان کے control سے باہر ہوتا ہے یا اس کی مثال ہم اس طرح سے لے لیں کہ اگر ہم کوئی بھی پانی boil کر رہے تو وہ بہت زیادہ شدید گرمی پڑھ لئی ہے تو جناب اچھا خاص ہے تو وہ آپ کے پاس جو ویپر کی فارم میں بن کے اڑ جائے گا تو وہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ temperature کی وجہ سے humidity کی وجہ دیکھیں پرسنل ایرر سسٹیمیٹک ایرر اور رینڈم ایرر تو اسٹوڈنٹ ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ